بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر دہوری خان صاحب جناب راجہ ناصر اللہ و راجہ ناصر صاحب چیئرمن ایڈا وی ایم یہاں پہ سٹیج پہ میرے بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں پارٹی لیبرشپ ہے سب کو اسلام علیکم اور بالخصوص خواتین ازراد اور ٹریس اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھیوں کو خواتین ازراد اس تاریخ کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے بھی چیئرمن صاحب نے بھی بات کرنی ہے اس پروگرام کو انکار کرنے میں میں رعوف حسن صاحب ہمارے سیکریٹری انفورمیشن ہے ان کو اخراج تحسین اور مبارک پیش کرتا ہوں بیٹھین پروگرام ہے رعوف صاحب ہیڈس آف ٹو یو اور کوئر کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا خواتین ازراد اسلاموفوگیا آیا کہاں سے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیراعظم اور ہر دن عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفوگیا کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن ملایا جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگیڈیو امپریشن بین ملکوانی دنیا میں مسلمانوں کی خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ اجادر کرنے کی بات ہے اس پہ بات چیت کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈرل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کدھر سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویانا میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شان برون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ ماری ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھی ویانا کے گیٹ ساتھ تو ویسٹرن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا ٹوٹولیم خوف سامنے نظر آنا شروع جاتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن سیمیل ہنٹنگٹن کی کتاب کہ ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور جدیدیں اور آرٹیکلز اور یہ چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مسلم ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف نو کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ہمارے کی نظرات ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹی کا یہاں پہ شاگر دو تو آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹیڈ جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا اپنام شامل ہوتا ہے وجہ انہوں نے عرب عفواج میں آٹھ ایسے انویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بڑی جنگیں اٹھارہ ریڈز اور ان کے ماتحد تقریباً اٹھتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کے ساری کامیاب اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے چھے سو پینتیس ایسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد چھے سو پینتیس ایسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھے مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسنن پرجن ایمپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن ایمپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و ازرات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے کیارک قائد اور ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیادی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو نہ کہ فارم فورٹی سیون کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا مندیکس چھڑایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسمیوں میں کریں گے گنیوں پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں اور ہم لوگوں نے ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ عوان کی نظریں ہم پہ ہیں پاکستان زندہ بار بہت بہت شکریہ